پہاڑوں کا سفر کرنا بہت مشکل اور انتہائی خطرناک ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انتہائی دلچسپ اور حیران کن بھی ہوتا ہے پہاڑ کا سفر کرتے ہوئے جب کہیں چشمہ نظر آتا ہے تو وہ بہت دلچسپ اور خوبصورت نظارہ ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کے راستے انتہائی دشوار گزار ہوئی آج ہم نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ انتہائی دلچسپ ہے اور باقی ویڈیو سے بلکل مختلف ہے وہ اس طرح کہ جب کبھی میں لوہے کو دیکھتا تو میرے ذہن میں سب سے پہلا یہ خیال آتا کہ یہ لوہا کیسے بنایا جاتا ہے یا یہ لوہا کہاں سے نکلتا ہے لیکن یہ جاننے کے بعد میں اور زیادہ حیران ہو گیا یہ لوہا ایک مٹی سے بنتا ہے جسے آئرن سٹون کہا جاتا ہے پھر میرے ذہن میں اس مٹی کو دیکھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں سفر پہ نکلوں اور اس مٹی کی تلاش کروں جس سے لوہا بنتا ہے کافی سارے مشکلات کے بعد میرا روخ اس پہاڑ کی طرف ہوا جس پہاڑ سے اس مٹی کو نکالا جاتا ہے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد میں اس راستے پہ پہنچا جو راستہ مجھے اس چوٹی تک لے کے جائے جسے لوہے کا پہاڑ کہا جاتا ہے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اب یہاں سے دیکھیں یہاں سے یہ جو ہے وہ پتھر گرے ہیں یہ جیسے مٹی کا تودہ گرتا ہے نہیں وہ سارا گرہ ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے خوف بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اب جہاں کام ہو رہا ہے نا میں اس جگہ پھر اگر آپ کو وزٹ کرواؤں میں ابھی اوپر جانے لگا ہوں میں اس جگہ پھر آپ کو وزٹ کرواتا ہوں دونوں طرف پہاڑ ہے نیچے سے اس کو کھودا جا رہا ہے زہرزی بات ہے پہاڑ نے ایک میں ایک دن پہ اوپر گرنا ہی ہے ان کو سلامت رکھے میں پھر وہی کہتا ہوں رزق کے لیے انسان کیسے کیسے رزق لے لیتا ہے اب یہاں پہ آکے اس قسم کا کام کرنا اگر تو آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑے سے بھی نا ولیڈ کلاس سے ہیں تھوڑے سے بھی آپ اس کی پاس دولت ہے تو یہ کام دیکھتے ہوئے نا آپ یہی کہیں گے کہ یہ بہت بڑی بے وکوتی ہے لیکن یہ رزق کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی کتنی نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئے ہیں اب یہ ایک بیسیکلی تو مٹی ہے لیکن یہ مٹی نہیں لوہا ہے ہم اس کو لوہے کا پہاڑ کہیں سلطنی ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں ان پہاڑوں میں ان جنگلوں میں اس جگہ پہ کس انسان نے آنا تھا لیکن یہاں پہ بھی لوگ آ رہے ہیں اور رات دن یہاں پہ کام ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے خزانے ہیں جو چھپا کی انسان کے لیے رکھے ہیں تو ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ لوگ دھڑا دھڑاتے ہیں موسیقی 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 اچھا جی یہ میرے پیچھے کام ہو رہا ہے اور میں ادھر کھڑا ہوں پہاڑ کے ایک چوٹی پہ آپ نیچے یہ کام کر رہے ہیں یقین کریں میں ادھر کھڑا ہوں میرا دل بہت تیوی سے دھڑک رہا ہے اس لیے کہ کہیں یہ گرنا جائے لیکن یہ لوگ یہاں پہ روزانہ کام کرتے ہیں آپ پیچھے بھائی باٹھے ہوئے ہیں وہ بلکل اس کے سٹانج پر باٹھے ہیں وہ بلکل ایدی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی دار کوئی خوف خطرہ نہیں اب لیچے یہ بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی کوئی خطرہ نہیں لیکن میں ادھر اوپر کھڑا ہوں تو مجھے دار لگ رہا ہے کہ میں نہ گر جاؤں یہ کام جو ہے یہ انتہائی رسک والا ہے تو اس جگہ پہ آکے کون کام کرتے ہیں اب یہ جس قسم کا یہ کام انہوں نے کار رکھا ہے یہ تو یوں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے لئے کبر کھود رکھی ہے ان کو دیکھ کے مجھے اور زیادہ خوف ہوتا ہے بہرحال اس جگہ کی جاتا ہے بات کریں اور اس مٹی کی بات کریں اس پورے پہاڑ کی بات کریں تو یہ خزانوں سے بھرا ہوئے یہ یوں سمجھے کہ سونے کا پہاڑ ہے آپ جہاں سے دیکھیں بہت نکل رہا ہے کہیں سے سلیکہ نکل رہا ہے یہ جو پہاڑ ہے یہ سونے کا پہاڑ ہے میں یہاں پہ جتنا گھوما ہوں تو بہت زبردہ سے ایکسپریئنس رہا ہے یہاں پہ لیکن جتنا میں یہاں پہ آکے درہا ہوں زندگی میں میں کہیں نہیں درہا کیونکہ یہ سارا موت کے موں میں جا کے آپ نے وہاں سے رزق شیننا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے میں تو یہ دیکھتا ہوں یہ سارا اوپر پہاڑ ہے اور انہوں نے پھر کے آکے آکے ہمارا خود 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 کے بلکل نیچے چلے گئے میں اس کنارے تک بھی نہیں جا رہا یہ نہ ہو میں نیچے گر جاؤ لیکن وہ اسی کی نیچے کام کر رہے ہیں اب اس طرح اگر دیکھیں یہ اتنا بڑا لمبا پہاڑ ہے یہ ساری مٹی ہے تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ تھا سارا معاملہ میں اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا اور آپ کو حیران کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کام ہے یہ رات کے وقت بھی ہوتا ہے یہ یہاں پہ یہ کام رات کے وقت بھی ہوتا ہے رات کو بھی یہ کام کرتے رہتے ہیں ٹریکٹر آتے ہیں وہ ٹرالیاں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں یا یہ گاڑیاں آتی ہیں جہاں تک گاڑی پہنچتی ہے ڈمپر تو وہ گاڑی میں لے کے جاتے ہیں اگر دوسری طرف جو پہاڑ ہے اس پہ اگر کھودا جا رہا ہے اس کو تو وہاں پہ ڈمپر نہیں پہنچتا وہاں پہ ٹریکٹر جاتا ہے وہ ٹریکٹر ٹرالی سے بھر کے لے کے آتے ہیں دوسری جگہ رکھتے ہیں وہاں سے گاڑی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو جو ٹریکٹر والا کام ہے وہ رات کے دو بجے سے ایک شفٹ شروع ہوتی ہے یہ تین چار شفٹوں میں کام ہوتا ہے یہ چوبیس گھنٹے کام چلتا رہتا ہے لیکن ہے بہت زیادہ خطرناک تو میری ابھی بھی سانس پھولی ہوئی ہے میں ایک مرتبہ ہائیکنگ کر کے اوپر گیا ہوں پھر نیچے آیا ہوں پہاڑ پہ اوپر جانا اور نیچے آنا بات ایک ہی ہے جتنا پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے اتنا ہی پہاڑ سے اترنا مشکل ہے منہ بریک لگا کے آتا ہے اور بریک فیل ہو جائے تو منہ نیچے آتا ہے ڈریکٹر بارحال بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا یہاں پہ یہ چیزیں دیکھ کے خاص طور پر میں قدرتی چیزیں دیکھنے کا ویسے بھی شوقین ہوں اور ایسی چیزیں دیکھنا پھر یہ تو بہت زیادہ میرے رہی انٹرسٹنگ تھا مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا مزید ویڈیوز میں ملتے رہیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ